انہوں نے جناب آٹھ ماہ قائدہ مسلم کو جیل میں رکھا قیادت کو جیل میں رکھا ہر ظلم انہوں نے ہمارے کارکنان پہ آسمایا ہر ظلم آسمایا ہمارے کارکنان ہر ظلم سہتے رہے اور اب کئی جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سادے سادے لوگوں کے پاس آکے اے جی تسی اگر مولوین نل کھڑ گئے ہیں تمہارے تھانے کون ویسی تارے نال کہ چہری جے کم کون کرے سی یہ تھے مولین ایتوینے نہیں تھانے ویسی تارے کون وارس ہوں سی اچھا میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ آٹھ ماہ تک ہماری قیادت جیلوں میں رہی بولیے جو جیلوں میں تھے ان کی زمانتیں ہوئیں کہ نہیں یعنی ان کے پیچھے خرچہ پہنچتا رہا حتیٰ کہ ان میں سے جہاں تک ممکن ہو سکا جو جیلوں میں تھے ان کے گھروں میں بھی ہم نے خرچہ پہنچانے کی کوشش کی جو ضرورت بانتے اس کے لیے ہم نے نون لیگ کا کوئی ترلا کیا ہو کوئی پی پی کا کوئی پی ٹی آئی کا کسی کا کوئی ترلا ہم نے اپنے بندوں کو چھلوایا اور پھر جو یہ کہتے تھے نہیں ہو سکتا کل ادم تحریک واپس نہیں ہو سکتی پھر ہوئی کہ نہیں ہوئی ہاں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک والے تھانا ہو کچیری ہو کوئی بھی میدان ہو کوئی بھی مہاد ہو اپنے کارکنان پہ پیرا دے سکتی ہے اور کوئی چودری سردار خان بڑیرہ ملک ہر کوئی کان کھول کر سن لے کوئی ہمارے کارکنان کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرے ہاں میں ماضی البھار میں بتا رہا ہوں کوئی کسی کا بھی چمچاؤ وہ کان کھول کر سن لے ہاں کارکنان سے بھی میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے آپ کی طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے آپ لوگ کھل کے کان کریں کسی کی جردہ بھی نہیں ہے آپ کی طرف آنکھ اٹھائے اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے یہ پی پی امیر موجود ہیں زلی امیر موجود ہیں دیویزنل امیر موجود ہیں خادم موجود ہیں جہاں آپ کو ضرورت پڑے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو ہم عزت رسول کے لیے ہر لمحہ اور ہر گھڑی آدھر ہیں اپنے کارکنوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں آپ کسی بھی کونے میں موجود ہیں اعلیل اعلان آپ کو حریق کا کام کریں آپ کو کسی سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ جھکنے کی ضرورت ہے نہ ڈبنے کی ضرورت ہے بلکل بھی اپنے دماغ سے یہ خوف نکال دیں کہ وہ سردار ہے وہ چوزری ہے وہ بڑا ہے وہ خان ہے وہ یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہی ہوگا جو میرے رب کو منظور ہوگا ڈبنے کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت ہے جمھے پر ان 我是 برت انتصیوں کوئی کم سرد ہیں اور پر انتصار هاہ